سپنوں کے دیویلوک ایسٹرو ڈریمز میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے جائے مادادی جائے گروہ دیف پریاد اشکو کال پورش کی دوسری راشی ایوام لگن ہے ورش بھلگن ورش بھلگن کے سوامی شکر دیو ہیں اور ان کا چن بیل ہے ایسے جاتکوں کا قد مدھیم ہوتا ہے یدی لگن میں کوئی انگرہ نہیں ہے تو ورش لگن کے جاتک چاتی کا دوسروں کا بہت عادر ستکار کرنے والے ہوتے ہیں وشیش کر اپنے سے بڑوں کا اور چھوٹوں کا سمان کرنے والے ہوتے ہیں اور سمان آئیو ورک کے لوگوں سے یہ تھوڑی سی عرشیہ رکھتے ہیں یدی ان کا رتبہ ان سے زیادہ ہو تو ان کی اپلپتی سے یہ دل میں ہی کامپیٹیشن کا بھاو رکھتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پسند ہوتا ہے کہ سب ہی لوگ انہیں مہان کہیں اور یہ سکسسفل ہوں ان سے آگے کوئی نہ بڑھیں یعنی کہ یہ سب سے زیادہ سکسسفل ہوں اور اس کے لئے یہ محنت بھی بہت کرتے ہیں اور سکسسفل بھی ہوتے ہیں اس لئے سمان آئیو ورک کے لوگوں کے ساتھ یہ جیسے کوئی ایسا کرنے کی بھاونہ رکھتے ہیں ان کا کھلا ہوا گہویں سے گور ورن ہو سکتا ہے ان کے دانت اور مسکراہت بہت پیاری ہوتی ہیں اگر یہ اس طرح ہے تو دیکھنے میں بہت آکرشک ہوتی ہیں سندر نہیں بھی ہوں گے ایک آکرشن ہوتا ہے ان کی اور کہ لوگ کھنچتے ہیں دیکھنے میں یدی جاتک ہیں یا جاتی کائیں بھی ہیں تو دیکھنے میں ان کا ویقتتو ایک بہت ہی شریف اور اچھے سبھاو کے ویقتی کا لگتا ہے ان سے پہلی بار جو بھی ملتا ہے وہ ان کے ویوہار سے خوش ہو جاتا ہے اور یہ ایسا چاہتے بھی ہیں ان کے بال چمکتار ہوتے ہیں ان میں دھیرے اور ٹھہراو بہت ہوتا ہے کیونکہ ان کے لگن کا سوامی شکر ہے شکر ایک سو میں اگرہے ہوتا ہے اس لئے یہ لگن بھی سو میں ہوتا ہے اور اس لگن کے لوگ لکی ہوتے ہیں انہیں کھانے پینے بازار گھومنے نئے کپڑے پہننے فلم دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے مہنتی ہوتے ہیں جی توڑ مہنت کرتے ہیں منورنجن کے سادھن پر پیسے بھی خرچتے ہیں اور بچت بھی بہت اچھی کرتے ہیں تو یہ نہ زیادہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ کھرچیلے ہوتے ہیں یہ سورس آف انکم نئے نئے سطروتوں سے ڈھونڈ لیتے ہیں ان کے مطر ان کے پریوار کے جن بھی بہت بھائی بہن بہت سہائق ہوتے ہیں ان کے لئے انہیں زندگی میں ایک ہی بات سے نفرت ہوتی ہے اور وہ بات ہے جلد بازی انہیں جلد بازی پسند نہیں ہوتی یہ ہر کارے کو سوچ سمجھ کر ہی ہاں کرتے ہیں اور ویسے ہی سوچ سمجھ کر کارے کرتے ہیں جلدی آویش میں نہیں آتے ہیں لیکن ان سے کوئی گلتی ہو جائے تو اس پر یہ بہت دیر تک پچتابہ کرتے ہیں اور اپنی باتیں اپنے فیلنگز اپنے مطروں سے تب ہی شیئر کرتے ہیں اگر وہ ان کے وشواس کے قابل ہوں انہیں کروٹھ آ گیا تو پھر کھنکھار بھی ہو جاتے ہیں ان کے اپنے الگ ویچار ہوتے ہیں دوسروں کے ویچاروں سے پربابت نہیں ہوتے ہیں جو من میں سوچ لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس لئے انہیں لوگ کئی بار اڑیل بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی بات پہ اپنی زد پہ اڑ جاتا ہے یہ ادھر سے ادھر ہلتا نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی ان سے پیار سے بات کرے تو یہ اس کی بات کو مان جاتے ہیں اپنا الگ نظریہ رکھنے کے اپنے الگ ویچار رکھنے کے باوجود یہ تھوڑے سنکوچی دوسروں کے بارے میں ڈیسیزنز دیتے ہیں یہ یدی پورش ہیں تو اس تری جاتی سے کہ پرتی اتیند آکرشت رہتے ہیں اور یدی اس تری ہیں تو انہیں اپنی جیون میں کوئی نہ کوئی پریمی چاہیے ہی ہوتا ہے یا ایک کلوز فرینڈ چاہیے ہی ہوتا ہے جو اپنی یوچنا کو گپت رکھتے ہیں گپت طریقے سے جیون میں چلنا پسند کرتے ہیں کسی کو بھنک نہیں لگنے دیتے کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں اور بن جانے کے بعد یہ بہت کیونکہ ان کی عادت ہی خوش مزاز رہنے کی ہوتی ہے تو خوش رہتے ہیں اتیند جیون میں محنت کے بل پر بہت سا فلتہ پرابت کرتے ہیں بہت لکی ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھل کپٹیا جھوٹ کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ دھیرے وان ہونے کے ساتھ یہ پارکی ہوتے ہیں خوش مزاز ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ہستے ہساتے رہتے ہیں سب کو پر کسی کے ساتھ بھی زیادہ انٹرفیرنس یہ نہیں کرتے ہیں اپنا ان کا اپنا ہی ایک پرسنل انہوں نے دائرہ بنا کر رکھا ہوتا ہے بھلے ہی یہ اپنے مطروں کے ساتھ بہت اچھا سمیں بتاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں لیکن اپنی من کی بھاونائیں انہی کے ساتھ ویکت کرتے ہیں جو انہیں دھیان سے سنیں اور جو انہیں دھیان سے نہیں سنتا ہے انہیں کافی چڑھ ہو جاتی ہے یہ اپنے پتنی اور بیٹی سے بہت لگاو رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جان نوچھاور کر دینے والے ہوتے ہیں ان کا گریہست جیون بہت سکھمائی ہوتا ہے یعنی سبھی گرہوں کی انہیں بھاووں میں ستھیتی ٹھیک ہے تو زیادہ تر یہ سکھی پاتے ہیں انہیں یہ بہت اچھے شیف بھی ہو سکتے ہیں کھانا بنانا اور کھانا کھانا دونوں ہی بہت پسند ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کر تھوڑا یہ اپنے شریر میں کمی محسوس کرتے ہیں جبکہ یہ جیون کے شروعات میں موٹے نہیں ہوتے لیکن ان کے شریر کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ موٹاپا ان پہ جلدی ہاوی ہو جاتا ہے یہ بدھ دھنیش اور پنچمیش ہونے سے شب حفل دیتے ہیں شکر لگن ہو کر شب ہوتا ہے شنی اتینت یوگکاری ہوتے ہیں یوگکارک ہوتے ہیں شب ہوتے ہیں نومیش اور دشمیش ہو کر کے اشبگ رہے ان کے لئے چندر منگل اور گرو ہیں مطر راشے ان کی مکر اور کنیالگن ہو سکتا ہے کنیالگن والوں کے ساتھ فیسے ان کی جیادہ بنتی ہے اور شترو لگن ان کے دھنوں ہوتا ہے منگل مارک ہوتا ہے سبتمیش خاصوامی ہونے کے باوجود منگل اور گرو مارک ہوتے ہیں بادھا اتپن کرتے ہیں ان کے جیون میں اب روزگار دیکھ لیتے ہیں روزگار کے کشیتر میں اور پڑھائی لکھائی کے کشیتر میں کیونکہ یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے گرہے بہت شب ہوتے ہیں تو یہ پروفیشنل یدھی کچھ نہیں بھی کریں گے تو پروفیشنل فارمنگ میں بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں ہارٹی کلچر کی فیلڈ میں ایگری کلچر کی فیلڈ میں بہت اچھا پروفیشن کر سکتے ہیں ڈرائنگ ٹیچر ہو سکتے ہیں آرٹ اور کلاس سے جڑے ہوئے کوئی بھی کاریگی کر سکتے ہیں فیشن ڈیزائننگ میں جا سکتے ہیں بدھ شب ہونے کے قارن ان کی اچھے سنگر ہو سکتے ہیں یہ سنگنگ کے کیریئر میں جا سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے پرچار پرسار میڈیا کے کشیطر میں اپنا نام کما سکتے ہیں بینکنگ میں جا سکتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا روزگار کا کشیطر ہوتا ہے آبھوشنوں کا ویپار بزنس کر سکتے ہیں ٹیچر بن سکتے ہیں کانٹریکٹر بن سکتے ہیں بیلڈنگ کنسٹرکشن کا کام بڑے ہونے پہ موٹے ہونے کا بھائی انہیں ستاتا ہے تھوڑے سے آلسی ہو جاتے ہیں جب اپلبدی کو پرابت کر لیتے ہیں تو آلسی بھی ہو جاتے ہیں ان میں ایک سنتوشتی کا بھاو آ جاتا ہے یہ دوسروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیا بن گیا ہے جب یہ کچھ کر لیتے ہیں تو پھر یہ اپنے میں ہی سنتوشت رہتے ہیں ان کے لئے شوب دن شنیوار اور رویوار ہیں ان کے عشت دیوی دیوتا شکر لگن کا سوامی ہونے کے قارن درگا ماتا ان کے عشت ہو سکتی ہے اور گنیش جی کی پوجا کر سکتے ہیں تو لگنیش ان کی درگا ماتا ہے اور عشت دیوی دیوتا ان کے گنیش جی ہو سکتے لادیش کے لئے گرہوں کی انیس ستھیتیاں ان کی پلیسمنٹ لگن میں کہاں کہاں ہیں اس بات پر نربھر کرتے ہیں دھنیواد جے گرودی